اسلام علیکم تو آئے ہم یہاں پر گیسٹ روم میں کیونکہ ہمیں جانا تھا برکشاہ کی مزار پر تو یہاں ہم نے ایک کمرہ بک کروایا تھا اور یہ کمرہ یہاں پر آرام کے لیے دو چار گھنٹے ہم نے یہاں پر آرام کیا تھا اس کے بعد جو ہے نا ہم دن میں گئے تھے ہوتل پر یہ کھانا کھانے کے لیے تو یہاں پر کھانا کھایا تھا باہر آکے اور کھانا کھانے کے بعد ہی نا ہم واپس چلے گئے تھے اسی روم میں آرام کرنے کے لیے کیونکہ تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی سفر میں تو اس وجہ سے پہلے ہم نے کمرہ بک کروایا تھا اس کے بعد یہاں ہم واپس جا رہے ہیں اسی کمرے میں تو یہ راستہ پڑتا ہے یہاں راستے کے سیتا ہی جو ہے نا وہ کمرہ تھا اور اب جو ہے نا کھانا واجرہ کھا کے ہم نے ریشت کر لیا تھا اس کے بعد جڑنا ہم جا رہے ہیں درگا پر درگا کے لیے ہم آئے تھے اسی درگا پر تو گاڑی یہاں پارکنگ پہ کھڑی کی تھی اور جو ہے نا یہاں پر سب کی گاڑیاں کھڑی تھی نا ہماری پارکنگ پہ کھڑی تھی اور یہ ہم جا رہے ہیں ہستہ ہستہ جو ہے نا بہت اوپر کی طرف مزار اور آپ لوگ نے مزار تو سنی ہوگی مشہور سے ان کی مزار شاہب دلپی بٹائی کی جو یہاں سے کافی لوگ دور دور سے آتے ہیں اور بہت یہ مشہور درگا ہے تقریبا تو سب ہی دیکھ چکے ہیں لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا تو ضرور ایک بار ادھر آئیں اور یہاں پر اپنی حاضری بھر کے جائیں بہت بڑی درگا ہے بہت پرانی کافی عرصے پرانی جو یہاں درگا ہے اور یہاں پر جو ہمیں سٹور لگے ہوئے اور نیاز وغیرہ جو ہوتی وہ یہیں سے خرید کر اوپر جانا پڑتا ہے اور جو یہاں یہی صحیح چادر وغیرہ جو بھی ہوتی وہ سب یہیں سے خریدنی پڑتی ہے اور جو یہاں اوپر جا کر یہ مزارت پر زیارت کرتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں نیاز بارتے ہیں تو یہ ہی شہب تلتیری کی بھٹائی کی اندر مزارت کی طرف ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تھوڑی سی اس کا بھلوگ بنایا تھا میں نے چھوٹا سا کیونکہ آدمی بہت زیادہ ہوتے ہیں رش بہت زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ ویڈیو بنا نہیں سکتے کیونکہ ہر کوئی اتراز کرتا ہے کہ ہماری نہ آجائے ویڈیو ہماری نہ آجائے تو کوشش کرتے ہیں کہ بس اتنی سی ویڈیو بنے کے جو میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں اور زیادہ میں اتنی ویڈیو بناتی بھی نہیں ہوں کہ کافی لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں کافی لوگ اکار کی پہتے ہیں اور یہ سوفی کلام ہیں جو یہاں پر یہ لوگ سوفی کلام گا رہے ہیں بچ سارے جو بیٹھے ہیں سننے کے لیے جن کو یہاں پر مرتب سنتے ہیں کافی لوگ بیٹھ کر اور یہ ہے باہر کا سائٹ تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں شورٹ شورٹ ویڈیو میں نے بنائی وہ آپ سب کو میں دکھاؤں گی ٹھیک تو بس یہاں سے پانی پی رہے تھے سب ہی چل رہا تھا تو یہاں مزار کی طرف پانی تو سب بچے بڑے پی رہے تھے یہاں سے پہنینوں نے پانی پی رہے تھے کیا اور ہم واپس جو انا گھر کی طرف جا رہے تھے کیونکہ شام کافی ہو چکی تھی صبح کے نکلے تھے بہت زیادہ تھکن ہو رہی تھی اور یہ دیکھیں نیاز وغیرہ اس طرح پڑھی ہوتی جس کو جو چیز چاہی ہوتی وہ اپنے خرید لیتا ہے اور باہر گھر کے لیے لے جائے یا یہاں پر باتے ہیں یہ مرضی ہوتی ہے اور یہ سارے بچوں کی چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بکری ہیں جو انا انہوں نے بنائی ہے پیاری لگ رہی تھی اور ان کا جو اوپر چادریں وغیرہ کی سوٹ وغیرہ یہ دیکھیں کلائی کہ بہت بہت اچھے لگ رہے تھے سن کی سوگاتیں اور دول دول سے لوگ آتے ہیں وہ یہاں سے سن کے توقع جو انا خرید کر جاتے ہیں اور یہ جو انا اس کا لگ جو لگا ہوا تھا تو ہم نے بھی کچھ سامان خریدا تھا نیاز وغیرہ خریدی تھی اور اب ہم اگر جا رہے ہیں کیونکہ کہاں شام جو انا کافی ہو چکی تھی یہ دیکھیں راستہ تقریباً چھے بج رہے تھے اور ہمارے گھر سے تین چار گھنٹے کے راستے کے پر ہیں تو اس وجہ سے ہم شام میں ہی جلدی نکل رہے تھے کہ گھر بھی ہمیں واپس پوچنا تھا تو جو بگر نیاز وغیرہ لیتی ہوں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی گھر آ کر اور زیادہ ویڈیو میں نہیں بنا سکی تو یہ ہماری نیاز جو ہم نے وہاں پر لیتی تو یہاں آ کر ہم نے سب پڑوس میں بار دی تھی اور سب کو دیکھی بچوں نے بھی کھائی تھی بچوں نے بڑوس میں بزاہر ہے جب بھی کبھی مزار پر یا سریکی سے کہیں جاتے ہیں لا کچھ نہیں پائیں ویڈیو باچ چیئے سوکات جو نے وہ لے گا آتی وتاکہ سب کو بتا دیکھے کہ ہم وہاں گھے تھے اور یہ وہاں پہ میں مجھے نیاز لیتے ہیں تو یہ سب چیزیں لیتے ہیں ہم نے تو تقسیم کیا تھا پلیٹوں میں دار کر سب کو دیا تھا تاکہ سب کو بتا سکتے ہیں ہم جو ہیں مزار پر گئے تو اب وہاں تک لیتے ہیں تو مجھے دیجئے گا اجازت میرا بلوگ یہیں تک تھا بہت بڑی اور بہت اچھی آپ لوگ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ